نبسکار دوستو آپ کا فیڈ سے سواگت ہے ہماری ریٹ پر چلالر کلیر گول میں دیکھیں یو پی پلیس میں بہت ساری بیکنسی آپ کو آئی ہوئی ہے بہت ساری بیکنسی آپ کو مل جائیں گی ابھی جیسے ہی آچار سا ہیتہ لاغو ہوئی تھی کئی ساری بیکنسیوں کے نوٹفیکیشن یہاں پہ آپ کو دیئے گئے تھے اس کے بعد آپ کی چھبیس ہزار ایک سو باتیس سمتھنگ آپ کے جو کون سٹیبل کے بھرتی ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی بٹ وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی الیکشن کے بعد یعنی کہ اپریل میں آپ مان سکتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور باقی اس کی پروسس کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کی مائی جون تک بات کرتے ہیں یہاں پہ کون کون سے بیکنسی آئی ہوئی ہے اس کے لئے آپ کو کیا کیا نوٹفیکیشن رہیں گے کیا 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 کوالفیکیشن رہے گا کیا 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 آپ کی فیزیکل ریکارمنٹ ہے کیا کیا آپ کا پروسس رہے گا اور کیسے آپ کو فل کرنا ہے فرم یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو سرو کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے باقی پھر ہمارے سارے نوٹفیکیشن تاکہ آپ کو ملتے رہے دیکھیں یہاں پہ سب سے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہے upvp.gov.in لنک میں ڈسکرائب میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈائریکٹ کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے یہ ہے اتر پردیس پولیس ریکریٹمنٹ اینڈ پروموشن بورڈ یہ دیکھیں یہاں پہ upvp.gov اس میں سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں اتر پردیس پولیس ریڈیو سمبر میں پردھان پریچالہ پردھان پریچالہ کی آنطری کے پدوں پر سیدھی بھرتی ہے دوسرا آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے بہت نیچے بیس ہی ہے یعنی کہ بہت لیٹس نوٹفیکیشن ہے یہ اتر پردیس پولیس ریڈیو سمبرگ میں سہائق پریچالہ اور یہاں پہ دیکھیں کہ آپ اتر پردیس پولیس ریڈیو سمبرگ میں کرم سالہ پریچاری کے پدوں پر سیدھی بھرتی یہ تین آپ کی ویکنسی ہے ایک نوٹفیکیشن کا ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ بیڈیو بہت بڑا نہ بن جائے تو جلی شروع کرتے ہیں یہ رہا آپ کا نوٹفیکیشن اس نوٹفیکیشن میں آپ کا جو مین پوائنٹ ہے یا مین ڈیٹیل ہے وہ آپ کی کس طرح سے رہنے والی ہے جب کی نوٹفیکیشن کی ڈیٹ ہے نوٹفیکیشن کی ڈیٹ ابھی آ دیکھیں چھے تاریخ آپ کا دیا گیا تھا نوٹفیکیشن لیکن اس کا جو فارم فیل ہوئے ہیں وہ بیس تاریخ سے سروع ہو گئے یعنی کی نوٹفیکیشن آیا تھا چھے جنبری دو ہزار بائیس کو اور فارم فیل سروع ہوئے ہیں آپ کا بیس جنبری دو ہزار بائیس کو اگر ہم پدوں کی سنکھیاں دیکھیں تو تین سو اناسی یعنی کی اسی کے قریب آپ مان سکتے ہیں تین سو اسی پدیاں آپ پہ انار اچھے تھے ہیں یعنی انڈیزربڈ ہیں یو آر کرڑی جنرل کرڑگری کے ای ڈی 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 ڈو ہے او بی سی کے آپ پہ ٹو ہنڈر فیفٹی ٹو ہیں انسوچی جاتی کے ایک سو پچانبے ہیں اور انسوچی جن جاتی یعنی ایس ٹی کے جو ہیں وہ اٹھارہ ہیں یعنی ٹوٹل ملاکہ نو سو چھتیس پد ہیں آپ کے اچھی بیکنسی ہے مین بین ہم بتائیں گے آپ کو کب کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے دوسرا آپ بات کرتے تو یہ فارم فیل کب ہوگا تو آپ بھی میں نے بتایا فارم فیل کرنے کی جو تاریخ ہے وہ بیس ایک دو ہزار بائیس ہے یعنی کہ آپ کے فارم فیل ہونا شروع ہو چکے ہیں پنجی کروڑ کی انتیم دیتی جو ہے اٹھائیس دو دو ہزار بائیس تو یاد رکھے لاش تک آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے ہاں میں سب سے پہلے ان سب جن جرور ان سب ہی کنڈریٹ کو ضرور بتا دو جن کے پاس جاتی نواز یا آئے نہیں ہے ان کے پاس جو بھی نہیں ہے وہ کیا کریں سب سے پہلے ابھی ان کے پاس ٹائم ہے سب سے پہلے جائیں اپنا آئے آئے تو ان میں لگنے والا نہیں ہے جاتی نواز یہ جو جاتی نواز ہے یعنی کہ اپنا اسٹیٹ کا یا سینٹل کا اب بھی اپلائی کر دیں سات سے آٹھ دنوں کے اندر آپ کا جاتی نواز یعنی کاسٹ اینڈومی شاہل یا آجا دیا آجانے والا ہے آ جائے گا اور آنے کے بعد ہی آپ فرم اپلائی کریں کیونکہ بہت سارے کنڈریٹ کیا کرتے ہیں فرم اپلائی کر دیتے ہیں فرم اپلائی کرنے کے بعد اس میں مانگے گا آپ کا ٹھیک ہے ڈیٹیل مانگے گا کاسٹ کا مانگے گا اور کاسٹ کا بیسیکلی تو کاسٹ کا ہی مانگے گا لیکن آپ کا نواز کا بھی ہونا چاہیے تو تو جب اس میں فل کر دیں گے تو بعد میں جب آپ کا فائنل سیلیکشن ہوتا ہے ڈی بی پی ایسٹی ہوتا ہے ڈاکومنٹ بیریفیکیشن ہوتا ہے تو اس سمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا چھے مہینے یہ جو آپ کا نوٹیفیکیشن ہے اس سے چھے مہینے پرانا ہی ہونا چاہیے اب بہت سارے اسٹرینٹس کے پاس ہوتا نہیں ہیں تو وہ ڈی بی پی ایسٹی میں باہر نکال دی جاتے ہیں تو اس لئے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے لگ بھگ پورا ایک مہینہ ہے تو اس سے ابھی فرم اپلائی کر دیجئے ساتھ سے آٹھ دن میں بن جائے گا اس کے بعد آپ فرم بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا ٹائم ہے آپ کے پاس اور یہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اٹھائیس فروری تک یعنی پورا فروری آپ کو ملے گا اٹھائیس فروری دوہجار بائیس تک آرام سے آپ فرم بھر سکتے ہیں اور ابھی آپ کے پاس کافی ٹائم ہے تو ڈاکومنٹ ابھی بنوال لیجے اپنی جو بھی اگر آپ سلک کی بات کرنا تو سلک ہمیں ایک ہی دیکھنے کو ملتا ہیں سبھی کنڈیٹ کے لیے ایک دیکھنے کو ملتا ڈیزرب کیلئے بھی ایک ہی رہتا ہے یعنی 400 روپے آپ کا جنرل کے لیے 400 روپے اویسی کے لیے 400 روپے اسی کے لیے اور 400 روپے ہی اسٹی کے لیے یعنی ہر کسی کے لیے اس میں سلک برابر رہتا ہے کسی کے لیے بھی سلک کم یا زیادہ نہیں کیا جاتا ہے اگر ہم ساچھی کیونکہ ایڈیوکیشن کیا ہونی چاہیے مین پوائنٹ تو یہاں پہ آتا ہے کہ ایڈیوکیشنل کالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے تو دیکھئے بہت اچھی ایڈوکیشن ہے اور اس میں کم ہی فارم پڑھنے والا ہے میں پہلے بول دیتا ہوں بہت کم فارم پڑھیں گے اور جس نے بھی ڈالا اور جس کی بھی لیجیبیلٹی کالیفائی ہے وہ سمجھ لیجے اگزام میں اگر اکم مارکس بھی لاتا ہے پھر بھی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں منیمم کالیفائی مارکس بھی لاتا ہے پھر بھی اس کا ہونے والا ہے یہاں پہ بھارت میں بیدی استحابیت بورٹ سے الیکٹرونکس ٹیلی کمپنیکیشن الیکٹیکل کمپیٹر سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی انسٹرومیشن ٹیکنالوجی میکینیکل انجن میں تین برسے ڈپلوما اتبا سرکار دورہ اس کے سمکچ مانتہ پر آپ تو کوئی پریچھا اترینگی ہو یعنی یہاں پہ تین برسے ڈپلوما ہوتا ہے جسے ہم پالی ٹیکنیک بولتے ہیں یا گورمنٹ پالی ٹیکنیک بولتے ہیں یہاں پہ جی ٹی آئی بولتے ہیں یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا اس میں تین سال کے باہر کے جو کورس ہوتے ہیں جیسے بی ٹیک ہوتا ہے بی ٹیک ہوتا ہے یہ والے کورس ہی یہاں پہ کوئی ایک سال والا ہوگا میرے حساب سے اس کو یہاں پہ ابھی نہیں کیا گیا میں لاسٹر بتاؤں گا آپ کو کس کس کو سمکچ میں رکھا گیا یعنی کون کون اور ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ جو فارم آپ بھر رہے ہیں اور آپ کی جو کولیفیکیشن ہے وہ دو اس فارم کے لاشٹ تاریخ تک لاشٹ ڈے تک یعنی اٹھائیس فروری تک آپ کو آپ کے پاس ملنی چاہیے آپ کا ریزلٹ آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے ٹیک ہے وہ انکر پتر نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے جیسے کہنے کا مطلب ہے سیدھے سیدھے آپ کو آن لائن آپ کا ہونا چاہیے آن لائن آپ کو ملنا چاہیے اگر آپ کا یونیورسٹی سے نہیں ملائے مارکش ایڈیا سرٹیفیک ایڈیا ڈگری تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ کو آن لائن آپ کا ریزلٹ ایویل ایویل ہونا چاہیے منس مان لیجیے آپ کا آج ریزلٹ آ گیا کہیں آج ریزلٹ آ گیا تو آپ فیل کر سکتے ہیں لیکن اگر اٹھائیس فروری کے بعد ریزلٹ آئے گا تو آپ فیل نہیں کر سکتے ہیں سیدھے سی بات ہے ٹھیک ہے دیکھیں ادھیمانی اہرتہ ہیں یعنی کہ یہاں پہ اگر کسی کے پاس دو پرسن مان لیجیے دو پرسن کے کنڈریٹ کے سمان انک ہیں ٹھیک ہے سمان انک ہیں تو بریتہ کسی دی جائے گی یعنی کہ یہاں پہ جو پریفرینس ہے وہ کس سے دیا جائے گا ایسا پرسن جس کے پاس اوپر کی کوالیفیکیشن تو ہے یاد رکھنا جس کے پاس اوپر کی کوالیفیکیشن تو ہے لیکن ساتھ میں نیلائٹ کا او لیول کا پرمان پتر ہو تو اسے بریتہ دی جائے گی اور اگر کسی کے پاس پردیشک سینہ میں دو برس تک کی عبیدی کی سیبہ ہو تو اسے بریتہ دی جائے گی یا نسی سی میں بی سرٹیفیکٹ ہو تو اسے بریتہ دی جائے گی دوسری بات کرتے ہیں یہاں پہ ایج کیا رہے گی ایج کیا رہے گی انریزرپ کا یعنی کی جنرل کا جنرل کے جو ہونا چاہیے وہ انریزرپ کا ہونا چاہیے اور باقی جو ہوتا ہے او بی سی ایس سی ایس ٹی اس میں جو چھوٹ ملتی ہے اس کے ریگارڈنگ مل جائے گی یعنی کی کہہ سکتے ہیں کہ جنرل کے کٹگری ہے جنرل کے جو ایج ہونی چاہیے وہ اٹھائیس ہونی چاہیے جنرل ٹوئنٹی ایٹ اور او بی سی تھرٹی ون تین سال کا اس میں مل جاتا ہے اور پانچ سال کا مل جاتا ہے ایس سی کو یعنی کی تی تی یعنی کی کوئی بھی کنڈیڈیٹ تی 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 سال کا ہے وہ اس میں فرم اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا نوٹس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساف ساف دیا ہے یہ آن لائن لکھی پریچھا کے میں سفل ابھیارتیوں کے پرسامنی کرت یعنی نورملائز پرابتانکوں کی سیرتہ کی آدھار پر ان سے ابھیلیکھوں کی سمبیت چھا یعنی ابھیلیکھوں کی سمبیت چھا یہاں ساری رقمانک پریچھا میں بلائے جانے والے ابھیارتیوں کی جس کل سنگیہ ہوگی وہ کل رکھتیوں کی سنگیہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیردار کی جائے کی یعنی بھلایا جائے اور دی بی پی ساتھ میں ہوگا ساتھ فیزیکل سٹینڈر ٹیسٹ میں کیا کیا آپ دھیان رکھنا ہے پہلا اچائی کی حساب سے دکھائیں نہیں حائٹ کی حساب سے دکھائیں تو سب ہی سٹ کو چھوڑ سینے کی بات کریں سینے میں آپ سینہ ٹوٹل ہونا چاہیے ٹوٹل سینہ آپ دیکھیں سیونٹی نائن ہونا چاہیے بینہ فل آئے اور ایٹی فور ہونا چاہیے فل آنے کے بعد سی کی بات کریں سی یہاں پہ آپ دیکھیں جو سٹ کی بات کر رہی سوری سٹ کے لئے سٹ کے لئے ہائٹ ایک سو ساٹ ہی رکھی گئی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سینہ جو ہوگا سٹ کے لئے سٹ کے لئے سٹ سٹ سے 82 سٹ ہون چاہیے سٹ کے لئے سٹ کے لئے سٹ کے لئے بھی آپ کا وحی 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 رائٹی رائٹی رائے جو کی ایک ڈی جنرل کنڈی کے لئے آپ کی برکی گئی ہے اگر لیڈیز کے لئے دیکھیں تو لیڈیز کے لئے بھی یہاں پہ دیکھ لیجیے لیڈیز کی جو اچھائی 152 سینٹی میٹر ہونی چاہیے نیون تم یعنی کم سے کم کتنی سینٹی میٹر ہونی چاہیے 152 سینٹی میٹر ٹھیک ہے کوئی بھی کسی برکی مہیلہ ہون اور سینٹی میں چاہیے وہ 147 سینٹی میٹر ہونی چاہیے مہیلہ بیارتو کے لئے جو بجن ہونا چاہیے وہ کی بیارتو کے لئے ہی دیکھا گیا ہے پوائنٹ سمجھ میں آگیا بات کرتے ہیں اس کے ایگزام کیسا ہوگا اس کے ایگزام میں کیا کیا آئے گا اس سیلایویس سیلایویس ساری انفرمیشن یہاں پہ مل گئی ہوگی بس بستہ ہوا پوائنٹ ہے ہمارا آن لائن لیکیت پریچھا لیکیت پریچھا میں چار طرح کے سیکشن آئیں گے چار طرح کے سیکشن ہوں سامان ہندی کے سو انک ہوں گے سو انک کا مطلب ہے سو انک یعنی پچاس کوشن سامان بگیان جس میں آئے گا پچاس کوشن سو انک سنکھی آتما یا مانسی یوگتہ پریچھا سو انک کی یہ بھی ہوگی پچاس کوشن کی مانسی کبری پریچھا بدی لچھے یعنی چاس کوشن یعنی سو نمبر کی ٹوٹل رہیں گے آپ کے چار سو مارکس کا اور ہر کوشن اور جو کوشن رہیں گے وہ آپ کو دو سو رہیں گے مارکس دو سو رہیں گے کوشن کتنے رہیں گے آپ کے کوشن دو سو مارکس چار سو اور ایک کوشن آپ دو مارکس اس طرح آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہو اور کوئی بھی ایمپورٹنٹ انفرمیشن اگر رہ جاتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر دیں گے جسے ہم آپ کو انفرمیشن بعد میں دے سکے تھنکیو گیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں